اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں معلومات نامہ دوستو آپ نے سوشل میڈیا یا فیس بوک پر ایک نوجوان کی تصویر دیکھی ہوگی جسے کچھ دن پہلے کراچی میں ایک جالی پولس مقابلے میں قتل کر دیا گیا آج اسی نوجوان کے بارے میں آپ کو معلومات فراہم کریں گے تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کے نیچے ریڈ کلر کے سبسکرائب بٹن کو پریس کر دیں اس کے ساتھ ایک بیل آئیکن ہوگا اس کو پریس کر دیں اسے یہ ہوگا کہ ہماری آنے والی تمام نیو ویڈیوز جو انفرمیشن سے ریلیٹڈ ہوں گی وہ آپ کو نوٹفکیشن کے ذریعے مل جایا کریں گی تو آج کی ویڈیو کوئی شروع کرتے ہیں کیب اللہ محسود کے قزن نے جو معلومات فراہم کی ہیں وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کیب اللہ محسود جس کا اصل نام نسیم اللہ محسود ہے دو ہزار آٹھ سے کراچی میں محنت مزدوری کر رہا تھا زیادہ تر اپنے مامو کے ساتھ سٹیل لوڈنگ کا کام کرتا تھا نقیب اللہ محسود کے چچا ذات بائی عبد الرحمان المروف وزیرستانی جس کی بہن کی شادی نقیب اللہ محسود سے ہوئی تھی دی نیوز کو بتاتا ہے کہ نقیب اللہ محسود کسی بھی دہشت گلد کاروائی میں ملوث نہیں تھا آپریشن راہ نجات کے بعد نقیب اللہ اپنے عبائی علاقے جنوبی وزیرستان کی تحصیل مکین گاؤں زومک سے خاندان سمیت کراچی منتقل ہو گیا تھا نقیب اللہ کے تین بچے ہیں جن میں نو سالہ نائلہ سات سالہ علینہ اور دو سالہ بیٹا عاطف شامل ہے نقیب اللہ سہراب گوٹ میں مقین تھا انہیں چار جنوری کی شب کو سی ٹی ڈی کے اہلکاروں نے چپل گارڈن گل شیر آگا ہوتل سے غرفتار کیا بلس نے مقدمہ درج کرنے سے انکار کیا اور دو ہفتے بعد جالی بلس مقابلے میں مار دیا گیا ستارہ جنوری کو چھیپا والوں نے ان کے خاندان کو لاش لے جانے کی اطلاع دی نقیب اللہ کو ڈیرہ اسماعیل خان میں تدفین کے لیے لے جایا جائے گا ہم لاش ابھی تک غرصہ کے حوالے نہیں کی گئی دوستو اس نوجوان کے قتل میں ملوث راو انوار جو پہلے بھی بہت سے جالی بلس مقابلوں کے حوالے سے مشہور ہیں اس کے مطابق نقیب اللہ محسود کا تعلق وزیرستان سے تھا اور یہ ٹی ٹی پی کے لیے یعنی تحریک تالوان پاکستان کے لیے کام کرتا تھا اور یہ کراچی میں بہت سی وارداتوں میں ملوث بھی رہا ان کے مطابق نقیب اللہ نے تاوان کے لیے میمن کے ایک تاجر کو اگواہ کیا تھا جس کے بعد ایک پلس مقابلے میں نور عالم اور زہد اللہ سمیت نقیب اللہ کے چار ساتھی مارے گئے تھے ایس ایس بی ملیر کا کہنا ہے کہ مجھے سیاسی طور پر نشانہ بنایا جا رہا ہے اور سوشل میڈیا اور پیڈیا ہی طرف سے میرے خلاف پروپوگینڈا ہو رہا ہے لیکن یہ بات کتنی سچ ہے اور کتنی جھوٹ ہے یہ آنے والے وقتوں میں پتا چل جائے گا لیکن وہ نوجوان تو اپنی جان سے ہاتھ دو بیٹھا اور اس کے بچے ہمیشہ کے لیے یتیم ہو گئے دوستو یہ وہ معلومات تھی جو ہم نے ایکس ڈیکٹ آپ تک پہنچا دی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ کریں ہم اس طرح کی اور بھی انفرمیٹی ویڈیوز آپ کے لیے لاتے رہیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ